آسانی کم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بلیک ہیٹس کو جو ہے کس طریقے سے نیچرل میتھرز کو یوز کر کے آپ ریموف کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان سے چھوٹکارہ پاس سکتے ہیں کیونکہ بلیک ہیٹس جو ہیں وہ آپ کے سپیشلی نوز کے پر جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں اور وہ دکھنے میں بھی بالکل اچھے نہیں لگتے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھنا ہے کہ بلیک ہیٹس ہوتے کیا ہیں بلیک ہیٹس کس وعدہ سے ہوتے ہیں تو ہماری سکن جو ہے اس کے اندر آئل گلائنڈز ہوتے ہیں جن کو سبیشیس گلائنڈز کرتے ہیں اور یہ آئلی سکن والے جو ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے تو جب آئل جو ہیں وہ زیادہ سکریٹ کرتے ہیں اور جس کی ویڈا سے جو ہے وہ آئل جو ہے پورس کو جو ہے وہ کلوک کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے اس کے علاوہ دیکھ سکن جو ہے اکیوملیٹ ہوتی ہے اور سکن پر موجود بیکٹیریا جو ہیں وہ بھی اس کے اندر اہم کے دار دار کرتے ہیں تو جس کی ویڈا سے یہ پورس ج جو ہے وہ ڈرٹ جاتی ہے ہوا کے اندر جو ڈرٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر جم جاتی ہے تو یہ پورج جو ہیں وہ اوپن رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بلیک ہیڈ یعنی بلیک کلر میں جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں ان کو بلیک ہیڈز یا پھر اوپن کو میڈو جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ میتھر شیئر کروں گی نیچر میتھرز تو سب سے پہلے جو میتھر نمبر ون میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میتھر بہت زیاد ہاں آپ کو جو ہے اور میٹھ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل فون اس کے اندر دہی کو ایڈ کر لینا ہے اور ہاف لیمان جھول کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے اچھے طریقے سے اپنے مکس کر دینا ہے و اپنے نوز ایڈیا جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کو مساج کرنا ہے ہلکے طریقے سے یہ جو ہے آپ کی سکربنگ کا کام بھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورج جو اپن آپ کہنے جو بلیک ہیڈز ہیں ان کو جو ہے رموؤ بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا میتھر نمبر ٹو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ جو میتھر نمبر ٹو ہے وہ آپ نے جو ہے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گی جس کے اندر جو ہے سالٹ اور کولگیٹ جو ٹوٹ پیس ہے اس کو لے کے اور اس کو آپ کسی بھی نرم والے برش کے پر اپلائے کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کے نوز جہاں پہ بلیک ہیڈز ہیں وہاں پہ جو ہے بہت ہی جنٹل ہینڈز کے ساتھ اپلائے کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کسی حد تک جو ہے افیکٹیو ہوتا ہے لیکن میرے نوز کے پر یہ افیکٹیو نہیں ہوا تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اپنا میتھر یہاں پہ اپنی سوڑ لے لینا ہے اور اس کو اندر تھوڑا سا پانی جال کے اس کو ڈیلیوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد لیمن کے تین چر کترے ایڈ کریں اور اس کے اپنے نوز ایریا پر اپلائے کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو میتھر ہے میتھر نمبر ٹری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہی ہوں یہ بھی بہت پرانا میتھر ہے لیکن یہ میرے پہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور میں بہت دفعہ اس کو کرتی ہوں جب بلیک ہٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے انڈے کی سوڑی لے لینی ہے اور انڈے کی سوڑی لینے کے بعد آپ نے اس کو ٹیشو اپلائے کرنا ہے نوز کے پر اور پھر ٹیشو اپلائے کرنا ہے اور تین چار لیئرز جو ہیں اپلائے کرنی ہے اس کے بعد جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو پیل آف کر دینا ہے میتھر نمبر ٹری جو جیلیٹ پورڈر کا آپ نے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ جیلیٹن پورڈر لے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یعنی زیادہ کی جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے اور جب یہ ڈرگی سوڑا ہوجہ جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے کو ت Carry کر دیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے جو ہے اس آپ کے لیے چھوڑے جائے اس میرا جائے شیيت و کو ٹھوڑا پھار دی ہے ترجمة نانسي قنقر